سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم استقبال رمضان کے لئے تیس اہم ہدایات قسط نمبر چھے قلمہ اکرام نے رمضان المبارک کے استقبال اور تیاری کے لئے بہت سی اہم ہدایات اور تجاویز بیان فرمائی ہے جن کا خلاصہ تیس اہم ہدایات کی شکل میں ہے سمجھنے اور عمل کرنے میں آسانی کے غصے ان تیس میں سے یوم یا پانچ ہدایات قسط وار آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے نمبر چھے بیس اس رمضان کو گزشتہ سے ممتاز کریں کسی ایسی عبادت کی ترتیب بنائیں جو آپ کے نام آیا عمال میں اس رمضان کو گزشتہ رمضانوں سے ممتاز کر دیں مثلاً تیسوں پارہ زبانی یاد کر لیں یا سورہ رحمان سورہ یحسین سورہ ملک سورہ علیف لامیم سجدہ زبانی یاد کر لیں یا کسی یتیم کو ڈھون کر اس کی کفالت کا بندوبست کر لیں یا جھیلوں میں قید لوگوں کی تعلیم و تربیت کی ترتیب بنائیں یا پانی کے اشہ ضرورت ہو تو ٹیو بیل کوان یا ٹھنڈے پانی کا پلانٹ لگوا دیں یا مساجد و مداریس کے ساتھ پر خلوص تعاون کریں یا مسحق طلبہ کے لئے فیسو اور یونی فارم وغیرہ کا بندوبست کر لیں یا کسی غریب لڑکی کی رخصتی کے اخراجات کا بندوبست کر دیں وغیرہ وغیرہ نمبر ستائیس ماہ شابان کی تاریخیں یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شابان کی تاریخیں یاد رکھنے کا بہت زیادہ احتمام فرماتے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے لئے شابان کی چاند کی تاریخیں گنتے رہو بہوالہ سنن ترمیزی حدیث نمبر چھے ستا سی نمبر اٹھائیس مالی حقوق سے متعلق مسائل سیکھیں عام طور پر رمضان المبارک میں مالی حقوق جیسے زکاة اشر صدقت الفطر نظر وغیرہ ادائیگی کی جاتی ہے لہذا ضروری ہے کہ ان سے متعلق تفصیلی احکمات پہلے سے معلوم کر لیے جائیں اسی طرح جو مالی حقوق ذمہ میں ہو جیسے بیوی کا مہر یا کسی کا کرز وغیرہ اور ادا کرنے کی صلاحیت بھی ہو تو رمضان سے پہلے ادا کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مالدار آدمی کا کرز کی ادائیگی میں ٹالم ٹول اور تاخیر کرنا ظلم ہے بحوالہ صحیح بخاری نمبر انتیس رات جلی سونے کی عادت ڈالیں دوستوں کی فضول مجلس گپ شپ کی محافل اور رات گئے تک سر انجام دی جانے والی سرگرمیوں سے آہصہ آہصہ کنارہ کشی اختیار کریں تاکہ آپ رمضان میں ترابی کے فوراں بعد بلا تاخیر سو سکیں یاد رکھیں تحجد اور سہری میں ہشاش بشاش اٹھنے کا دارومدار بروقت سونے پر ہے نمبر تیس دعاوں کا احتمام کریں رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے درج بالا ہدایات تجاویز پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی سے رمضان المبارک کی روحانیت و برکات کے حصول کے لیے خصوصی دعائیں مانگیں بالخصوص اس دعا کا احتمام فرمائیں اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمغان آمین ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیرہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ